میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن کے دوران احمد نگر سے دو انتہائی اہم فائلیں پاکستان بھیجوا چکا ہوں اور اب دلی میں ہائی کمانڈ میں انفیلٹریٹ کرنے کی کوشش میں ہوں پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو دباہ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے فوراں ملتی رہیں اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں تو آئیے کہانی کی درواہ پر چلتے ہیں ہفتے کی کچھ شامیں اکبر اور اشوکہ ہوتل میں گزارنے کے بعد میں ایک دن دس بجے سروسز کلپ میں کرنل شنکر کی کمرے کی طرف چلا گیا کرنل شنکر بڑی موچوں والا وہی کرنل ہے جو اکثر شامیں کلب میں اکیلا گزارتا ہے میں اس کی کمرے میں پہنچا تو اس کا بیٹ مین کمرے میں صفائی کر رہا تھا اس نے بتایا کہ کرنل صاحب دفتر گئے ہیں اور مجھے باہر سے ہی رخصت کرنا چاہا مجھے اور کچھ نہ سوجا میں نے اس سے پانی مانگ لیا اور اس سے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے اور اگر تمہارے پاس ڈسپرین وغیرہ ہو تو پانی کے ساتھ مجھے ایک دو گولیاں بھی دے دو پیٹ مین نے مجھے سٹنگ روم میں بٹھا دیا ڈسپرین اور پانی لینے کے بعد میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عبدالکریم بتایا اور ساتھ یہ بھی کہ وہ کرنل کے ساتھ تقریباً آٹھ ماہ سے ہے میں نے کہا کہ عبدالکریم اپنے متعلق کچھ بتاؤ میں سردرد کے بہانے سے کرسی پر نیم دراز ہو گیا اور عبدالکریم نے بولنا شروع کیا صاحب میں چار سال سے بھارتی فوج میں ہوں میں ہوں تو انفنٹری میں لیکن عملی طور پر اب تک مختلف افسران کا بس بیٹ مین ہی رہا ہوں کرنل صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں آگرہ چھاؤنی میں ایک میجر صاحب کا بیٹ مین تھا اور اس سے پہلے ایک اور کرنل صاحب کا یہ کرنل صاحب طبیعت کے ذرا سخت ہیں اور اتنی آرام سے کسی سے مطمئن نہیں ہوتے اس لئے ان کا بیٹ مین بننے پر کوئی بھی خوشی سے رضا مند نہیں ہوتا جب سے میں یہاں آیا ہوں کرنل صاحب کی بھرپور خدمت کر رہا ہوں لیکن ہر روز یہ مجھے گالیوں سے نوازتے رہتے ہیں کرنل صاحب جب موڈ میں ہوتے ہیں تو کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں ورنہ جب ناراض ہوں تو بے تہاشا گالیاں ہی دیتے ہیں چار سال پہلے ٹریننگ کے دوران اور بعد میں مختلف افسروں کا بیٹ مین ہونے کے دوران مجھے اتنی گالیاں پڑھ چکی ہیں کہ اب میں آدھی ہو گیا ہوں فوج چھوڑنے کی بھی کوشش کی لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی نہ میرے ماں باب زندہ ہیں اور نہ ہی ابھی تک میں نے شادی کی ہے عبدالکریم صاف اردو بول رہا تھا میں نے پوچھا کہ تم رہنے والے کہاں کی ہو تو بولا کہ حضور لکھنو میرا آبائی وطن ہے والدین کی گھر میں تو وہ غربت ہی دیکھی لیکن وہ کہتے تھے کہ میرے دادا کسی زمانے میں نواب ہوا کرتے تھے والد مروم نے بھی خاندانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی وزداری کا بھرم رکھا اور پھر اسی بھرم کو قائم رکھنے کے لیے جو تھوڑی بہت جائدات اور رہائشی حویلی تھی پہلے وہ رہن رکھی اور پھر بیچنی پڑ گئی جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں صرف غربت ہی دیکھی ابھی دس سال کا نہیں ہوا تھا کہ ایک سال کے اندر چند ماہ کے وقفے سے والدین کا انتقال ہو گیا اور میں بالکل بے آسرہ ہو گیا والد مروم کے جانے کے بعد ایک دکاندار نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میٹرک تک تعلیم دلوائی اور پھر اسی نے مجھے فوج میں بھرتی بھی کروا دیا صرف اس لیے کہ کم از کم میں عزت سے روٹی تو کما سکوں یہاں روٹی تو مل گئی لیکن مسلسل گالیوں کی وجہ سے ماں باپ خاندان اور مذہب کی دھجیاں اڑتی رہتی ہیں عبدالکریم بولے جا رہا تھا اور میرا دماغ کچھ اور سوچنے میں لگ گیا چند نکتے ایسے تھے جن کے قرد میرا ذہن کھوم رہا تھا یہ شخص فوجی مسلمان ہندو افسران کی گالیوں سے بیزار بلکہ کسی حد تک باغی اس کا کوئی رشتہ دار نہیں اور ہیڈ پورٹرز کے ایک اہم سینئر افسر کا پیٹ میں حالات نے اس کو پہلے ہی خاصا برین واش کر دیا تھا اور باقی کام میں کر سکتا تھا بس ایک بڑی دشواری یہ تھی کہ میں نے ہندو ہونے کا لبادہ اوڑ رکھا تھا اپنی اصلیت ظاہر کرنے میں ففٹی ففٹی چانس تھے ایک یہ کہ وہ میرا ساتھ دے اور دوسرا یہ کہ میرا بھید کھول کر ہندو افسران کی نظر میں خود کو وفادار اور بھارک ماتا کا سپود بننے کی کوشش کرے میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا لیکن اس کے لیے مناسب پلاننگ اور مزید سوچ و بیچار کی ضرورت تھی میں نے اٹھتے ہوئے عبدالکریم سے کہا کہ میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں اور یقیناً اس کے لیے کچھ کروں گا ساتھ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میری آمد کا کرنل صاحب کو نہ بتانا باتیں تو وہ بہت سی کر چکا تھا لیکن اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں میں کرنل کو یہ ساری گفتگو کے بارے میں بتانا دوں اور جاتے ہوئے اس نے مجھے کہا بھی کہ میں کرنل صاحب کو کچھ نہ بتاؤں میں نے اس سے لکھنا ہو کہ اس دکاندار کا نام اور اس کی دکان کا نام پوچھا اور اس نے مجھے بتا دیا میں چاہتا تھا کہ میں اس کی کئی ہوئی باتوں کی تصدیق کر سکوں جاتے ہوئے میں نے اسے پانچ سو روپے دیئے اور فوراں ہی میرا دماغ مزید کچھ کرنے کے لیے تانے بانے بننے لگ گیا بہت سوچ و بیچار کے بعد بلاخر میں نے فیصلہ کیا کہ عبدالکریم سے کام لینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے متعلق مکمل چھانبین کر لی جائے شام کو میں اپنے ساتھیوں سے ملنے ان کے گھر گیا اتفاق سے مالک مکان گھر پہ ہی تھا میں نے اسے اپنا نام عزر علی بتایا اور کہا کہ میرا ایک کاروباری واقف یہاں رہتا ہے میں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کا نام بتایا کیونکہ وہ اپنے اصلی ناموں سے ٹھہرے ہوئے تھے صرف اس لیے کہ مختلف ناموں کے چکر میں کبھی وہ غلط نام نہ بتا بیٹھیں مالک مکان نے مجھے اوپر جانے دیا میں ساتھیوں کے کمرے میں گیا اور ایک کمرے میں ان سے میٹنگ کی اور میں نے انہیں بتایا کہ ایک شخص ہے جس کے قوائف معلوم کرنے کے لیے لکھناؤ جانا ہے سبھی جانے کو تیار تھے لیکن میں نے دو کا انتخاب کیا اور انہیں لکھناؤ میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رہنے کی ہدایت بھی کی انہیں اس دکاندار سے جس نے بقول عبدالکریم اس کی پرورش کی تھی عبدالکریم کے متعلق مزید معلومات اور اگر اس کا کوئی قریبی رشتدار موجود تھا تو اس کا پتہ لگانے اور اس کی چھانبین کرنے کو بھی کہا میرے دونوں ساتھی رات کو ہی ٹرین سے روانہ ہو گئے میں نے انہیں اس کام کے لیے تین دن دیئے تاکہ تمام معلومات حاصل کر کے وہ چوتھے روز واپس آ جائیں اگلے روز شام کو میں پھر کرنل شنکر کے پاس پہنچ گیا وہ حسب معمول لون میں پینے کی محفل سجا کر بیٹھا تھا عبدالکریم برامدے میں حکم بجا لانے کے لیے موضب کھڑا تھا عبدالکریم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے جھک کر سلام کیا اور میں نے بھی خاموشی سے اسے جواب دے دیا آج کرنل بھی اچھے موڈ میں تھا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا ہیلو مسٹر پامسٹ کم کم آن ان جوائن می میں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تاکہ جو موضوع کرنل کو پسند آئے صرف اسی پر بات کریں وہ شاید میرا نام بھول چکا تھا اس لیے مجھے بار بار مسٹر پامسٹ کہہ رہا تھا میں نے ہستے ہوئے کہا کرنل صاحب میں چائے بیجتا ہوں اور میرا نام وینود ہے اور آپ مجھے پامسٹ کہہ جا رہے ہیں کرنل نے صاف گوئی سے کہا کہ مجھے تمہارا نام یاد نہیں لیکن پامسٹ تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی ملاقات میں تم نے میرے ماضی کے متعلق صحیح صحیح باتیں بتاتی تھی میں نے کہا کہ میں پامسٹری کی تو علف بے بھی نہیں جانتا لیکن فیس ریڈنگ میں کچھ شدود رکھتا ہوں اور وہ بھی اس لیے کہ اپنے کاروبار میں مختلف لوگوں سے ملنے کی وجہ سے اور ان کے موٹ کو دیکھ دیکھ کر مجھے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانے کا کچھ تجربہ سا ہو گیا ہے اور آپ کے چہرے پر تو صاف لکھا ہے کہ آپ کی فیملی نہیں ہے پرناہ آپ کو سرکاری بنگلہ بھی مل سکتا تھا کلپ کی رونکوں کو چھوڑ کر آپ اپنی الگ محفل سجاتے ہیں بقول آپ کے آپ کا ہلکہ یا حباب بہت چھوٹا ہے آپ اپنی شام مینوشی میں گزارتے ہیں اور تنہائی پسند کرتے ہیں اور اس سے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ ماضی کی کچھ یادیں ہیں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں اور آپ بھی ان یادوں سے خود الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں اور ایسی یاد ہمیشہ جوانی میں محبت کی اور محبت میں ناکامی کی ہی ہو سکتی ہے کرنل صاحب غور سے میری باتیں سن رہے تھے میں نے اس سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا چونکہ میں خود بھی ماضی میں ایسی ہی ناکامی کا شکار ہوا ہوں اس لیے آپ کے اس اندرونی درد کو میں بخوبی سمجھ گیا ویسے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہر شام آپ کے ساتھ گزاروں لیکن محض اس لیے روز نہیں آتا ہے کہ ایسی یادوں میں کھونے والا شخص اپنی تنہائی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا اسی موضوع پر یاد نہیں میں نے اور کیا کیا کچھ کہا لیکن جب خاموش ہوا تو یہ سخت گیر کرنل موم کی طرح بگل چکا تھا کرنل کچھ دیر کرسی کی بیک سے سر ٹکائے خاموش بیٹھا رہا جب وہ خود پر قابو پا چکا تو بولا میں نے اپنے ماضی کے بارے میں میں آج تک صرف دو یا تین دوستوں کو بتایا ہے اور آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بتائے بغیر ہی میرے ماضی کو کریت چکے ہو اصل میں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور راوین ہوں میں نے اسے ٹوکتے ہوئے انجان بنتے ہوئے پوچھا راوین سے آپ کی مراد کیا ہے حالانکہ میں خود گورنمنٹ کالج لاہور کا سٹوڈنٹ رہے چکا ہوں یہ کالج تقسی میں ہن سے پہلے برنے صغیر کا بہترین کالج مانا جاتا تھا اور اس کے طلبہ خود کو راوین کہتے تھے جو کہ آج بھی برقرار ہے کرنل نے بھی مجھے یہی بتایا اور یہ کہا کہ کالج میں شیلہ نامی ایک کرسٹن لڑکی تھی جس سے اسے محبت ہو گئی وہ اس کی کلاس فیلو تھی اور یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی بلکہ آگ دونوں طرف یقصہ لگی ہوئی تھی اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں کالج کے نمائے طلبہ میں تھا اور پیراکی میں کالج ٹیم کا کیپٹن تھا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گریجویشن کے بعد آئی سی ایس کا امتحان دوں گا شیلہ بھی یہی چاہتی تھی ہم دونوں نے بی اے کا امتحان اکٹھے دیا ہم دونوں کے گھر کوپر روڈ پر تھے میرے پتا جی گورنمنٹ میں ملازم تھے ہم دونوں کے گھر والے ہماری محبت سے آگاہ تھے اور ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے تھے انیس سو سنتالیس کے اپریل میں ہمارا شہر ہندو مسلم فسادات کی زد میں آ گیا میری دو بہنیں تھی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ایک شام فسادیوں نے ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کو آگ لگا دی وہ گھر مسلمانوں کا تھا اور میرے پتا جو دل کے مریض تھے وہ یہ منظر دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ پائے انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ سورک باشی ہو گئے فسادیوں کی شرنگیزی پر تو چند روز میں قابو پا لیا گیا لیکن پتا جی کی موت نے ہمیں اجار دیا ہمارے پاس جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی کر کا سارا بوجھ مجھ پران پڑا تھا میں نے رنگ محل میں ایک دکان پر جز وقتی ملازمت کر لی امید تھی کہ پتا جی کے فنڈز وغیرہ مل جائیں گے تو میں آئی سی ایس کی تیاری شروع کر دوں گا شیلہ کے گھر والوں کو بھی ہماری مالی کمزوری کا علم ہو چکا تھا اور وہ کچھ کھچے کھچے سے رہنے لگے تھے اسی دوران شیلہ کے لیے ایک کرسچن کیپٹن کا رشتہ آیا شیلہ نے بھی مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا میں نے شیلہ کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود میں نے اسے گزرے دنوں کی باتیں اور قسم وعدے یاد دلائے لیکن بے فائدہ اور ایک دن شیلہ اس کیپٹن کی دلہن بن کر چلی گئی لیکن میرے دل سے کبھی نہ نکل سکی میں اپنی بے سر و سامانی کے بوجھ تلے دبا ہوا شیلہ کو گرجے سے کیپٹن کی دلہن بن کر نکلتے ہوئے دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکا اور اس کے بعد مجھے ایک چپس ہی لگ گئی اسی دوران تقسیم ہند ہو گئی میں اپنی ماتا اور دو بہنوں کو لے کر بھارت آ گیا لاور میں ہمارا مکان میرے پتہ کے ایک دوست نے مناسب داموں پر خرید دیا تھا اس مکان کی جو رقم ملی تھی اس سے میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کی کچھ عرصے بعد میری ماتا جی بھی چل بسیں اور میں تنہا رہ گیا تو میں نے فوج جوائن کر لی دیرہ دون میں ڈھائی سال کی تربیت کے بعد سیکنڈ لیفٹننٹ بنا میں نے پوری کوشش کی کہ شیلہ کو دل سے نکال دوں لیکن اس کی محبت اور یاد کی جڑے دل میں کچھ اتنی گہری اتر چکی تھی کہ میری تمام کوششیں ناکام رہیں کرنل کی دکھتی رکھ پر میرا ہاتھ کچھ ایسا پڑا تھا کہ اس کے جذبات کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ بولتا چلا گیا اور اس نے بتایا کہ 65 کی جنگ کے دوران میں ایک انفینٹری کمپنی کا کمانڈر تھا اور لاہور سیکٹر پر میری کمپنی تائینات تھی میرے ریکی کرنے والے جوانوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی ایک بڑی توپ غالباً رانی یا شیرنی اس کی لوکیشن انہوں نے دیکھ لی ہے میں چاہتا تو اپنی آرٹیلری کو بتا کر اس توپ کو تباہ کروا سکتا تھا لیکن میں اپنی آرٹیلری کو نہ بتا سکا اگر ہمارا مواصلاتی رابطہ اپنی آرٹیلری سے کر جائے تو پیغام پہنچانے کے اور بھی ذریعے ہوتے ہیں لیکن یہ شاید لاہور اور شیلہ سے میری محبت تھی کہ میں اپنا فرض پورا نہ کر سکا اور اسی غفلت کی پاداش میں مجھے دفتری امور پر لگا دیا گیا میں نے شادی نہیں کی اپنے دفتری اوقات کے بعد میرا بیشتر وقت تنہائی اور شراب نوشی میں گزرتا ہے کرنل شنکر نے اور بہت سی باتیں جس سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کرنل بھارتی فوت سے بھی نالا ہیں اور غیر محسوس طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے پاکستان کے بھی اتنے خلاف نہیں رات بارہ بجے کے قریب جب ہماری محفل برخواست ہوئی تو میں کرنل شنکر کے مطالق متضاد خیالات کے حجوم میں گھرا ہوا اپنے ہوتل میں واپس پہنچا کرنل شنکر نے شراب کے نشے میں اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا مجھے ٹرائپ کرنے کے لیے یہ اس کی چال بھی ہو سکتی تھی ادھر عبدالکریم کی درد بھاری کہانی اور کرنل شنکر کی باتیں یہ دونوں سچی بھی ہو سکتی تھی اور جھوٹی بھی ان حالات میں مجھے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا میں نے دونوں کی باتوں کے ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور بالاخر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میرے ساتھ ہی لکھناؤں سے واپس نہیں آ جاتے اور عبدالکریم کے بیان کی تصدیق نہیں کرتے میں کوئی قدم نہ اٹھاؤں گا تارہ پور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق چونکہ ہمیں پاکستان میں بریف نہیں کیا گیا تھا اور یہ مشن انتہائی اہم نویت کا تھا اس لیے میں نے ہر ممکن ذریعے سے معلومات ہی کٹھی کرنے کے فیصلہ کیا نیوکلئر انرجی سے متعلق کتابیں تو میں پہلے ہی لے چکا تھا اور ان کا متعلقہ بھی شروع کر دیا تھا اب میں چاہتا تھا کہ وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کے متعلق بھی جانکاری حاصل کرلوں ناظرین میری اور میرے ساتھیوں کی ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنا اور اس کی دفاعی نویت کی حساس اور کلاسیفائیڈ انفرمیشن حاصل کرنا ہر وقت پکڑے جانے کا خوف ان سب باتوں نے ہم پر شدید ذہنی دواو ڈال رکھا تھا ہمارے چہروں سے مسکراہت غائب ہو چکی تھی اور ہسی بالکل مسنوعی ہو گئی تھی ہم راتوں کو اکثر نیند میں چوک اٹھتے تھے اپنی کیفیت تو میں جانتا ہوں میرے ساتھیوں نے بھی اپنی ذہنی حالت مجھے بتا دی تھی پاکستان میں دورانے ٹریننگ ایسی حالت پیش آنے پر ہمیں ذہنی تناؤں کم کرنے کے لیے ایک دوا کے استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی تھی ہم نے وہ ریلیکسنٹ استعمال کرنا شروع کیا اور ایک ہفتے کے اندر ہمارے ذہنی تناؤں میں خاصی کمی آگئی لکھناو جانے والے میرے دونوں ساتھی چوتھے دن واپس لوٹ آئے وہ عبدالکریم کے مطالق مفصل معلومات لے کر آئے تھے دکاندار نے عبدالکریم کی کہہ ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کی تھی اس نے عبدالکریم کے مطالق یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے دور پار کے رشتہ داروں کے علاوہ ایک حقیقی چچا بھی ہیں لیکن یہ سب عبدالکریم کے والدین کے مرنے کے بعد بجائے اس یتیم کو محبت اور شفقت دینے کے ان کے گھروں میں جو بچا کچھ آسامان تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے تھے اور عبدالکریم بالکل بے آسرا اور بے سہارا رہ گیا تھا اس کے والد سے دوستی کی وجہ سے اس دکاندار نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دکان پر بھی اس کا ہاتھ بٹاتا تھا میٹرک کے بعد عبدالکریم مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ دکاندار مزید اخراجات برداشت کرنے کا متحمل نہ تھا لہٰذا سال بھر وہ دکان پر ہی کام کرتا رہا اور جو ہی اسے موقع ملا وہ فوج میں بھرتی ہو گیا دکاندار نے میرے ساتھیوں سے اس پوچھ گچھ کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ عبدالکریم کی ان کے خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی تجویز ذری غور ہے اس لیے وہ اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے یہاں آئے ہیں دکاندار نے کہا کہ عبدالکریم ایک شریف اور نواب خاندان کا چشم و جراغ ہے اور سوائے غریبی اور بے آسرہ ہونے کے اس میں کوئی کمی نہیں دکاندار نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اسے عبدالکریم سے بیانے میں فخر محسوس کرتا خرض یہ کہ عبدالکریم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق ہو چکی تھی اور اب مجھے اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی تھی ابھی تک عبدالکریم کا جو خاکہ میرے سامنے تھا وہ ایک خاندانی بے آسرہ تنہا مسلمان بھارتی سپاہی کا تھا جو اپنے افسران کی مسلسل گالی گلوچ اور سخت روئیے کا شاکی تھا یہ اس خاکے کا پوزیٹیو رخ تھا دوسرا رخ جو نیگٹیو تھا وہ یوں تھا کہ وہ اپنی ذاتی شکایات اور رنجش کے باوجود اپنے ملک کا خیرخواہ بھی ہو سکتا ہے اس کی عزت نفس جو کچھلی جا چکی ہے اسے باغی بنا سکتی ہے یا پھر اسی کچھلی ہوئی عزت نفس کی بحالی کے لیے وہ ہمارے راز جاننے کے بعد اپنے افسران کو ہمارے متعلق بتا کر بھارت ماتا کا سکوت بن سکتا ہے اور اپنا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کر سکتا ہے دونوں صورتیں ممکن تھیں ناظرین و سامین یہ تمام باتیں ان سب میں ایک مقصدیت ہے اور وہ یہ ہے کہ میں بھٹکے ہوئے اور منفی سوچ رکھنے والے پاکستانیوں کو راہ راست پر لے آؤں وہ جو مستقبل سے آنکھیں بند کیے دشمن کے بچھائے ہوئے سنہری جال میں پھنس چکے ہیں اگر میری آبیتی سن کر کوئی ایک پاکستانی بھی راہ راست پر آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری عزت رائے گا نہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کے پرزور اسرار پر ہم نے اس ویڈیو کی ڈیوریشن تھوڑی سی بڑھا دی ہے آپ لوگ پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو دکھائیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے فوراں ملتی رہیں اور آپ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں آپ سب دوستوں کا بیت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ